آج میں آیا ہوں دماغے میں جو زخمی ہوئے ہیں جو شہدہ ہیں اللہ ان کو جن نصیب کرے اور باقی پہلے دن ہی ہم نے رابطے میں اور ہم نے کوشش کی ہے پرونچل گورنمنٹ سے بھی بات کی ہے کہ ان کو زیادہ زیادہ سولت دی جائے اور ماشاءاللہ کافی ہم نے دیکھا ہے انہوں نے لوک آفٹر کیا ہے جو پیشنٹ ہیں ہم ان کے زندگی کے لئے دعا گوئے کیونکہ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جو انتہائی نازک دور ہیں اور بار بار آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان کے اندر ایک استحقام تھا ایک اسٹیبلیٹی کی طرف ہم جا رہے تھے تو اچانک یہ دو واقع ہوئے اور ایسے واقع ہوتے ہیں جب آپ استحقام کی طرف جاتے ہیں جب آپ خوشحالی کی طرف جاتے ہیں تو دشمن کو یہ اچھے نہیں لگتے تو اس طرح کی حرکتیں کر کے وہ کھل کے آپ کے سامنے نہیں آپ سے لٹ سکتے اس طرح کے وہ واقعات کرواتے رہتے ہیں ہم اس کے لئے تیار ہیں اور ایک بہادر قوم کی حیثیت سے ہمیں ان کو فیس کرنا چاہیے کیونکہ وہ جب تک ہم آپس میں اتفاق اتیاد ہمارا ہوگا ہم متفق ہوں گے ہر آدمی ان کے سامنے سینہ سوپر ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ایک دن یہ ناکامیاب ہو جائیں گے ہم نے ان سے لڑنا ہے ایک راستہ ہے کہ بزلوں کی طرح ہم ان سے لڑیں روئیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم بہادروں کی طرح بہیف کریں اور ایسے واقعات کو سینے کی کوشش کریں ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ایک دن اس ملک میں اس درطی پہ اس بلوستان میں امن ہوگا استحقام ہوگا اور انشاءاللہ ہمارے آنے والی نصروں کا بہتر مستقبل ہوگا سر رکھائیے گا کہ درنے پہ بیٹھے ہیں ہزارہ کام سے مغربی بائیپاس پہ اور آج تیسرا دن ہے ان کا یہ مطالبہ ہے کہ سکرین گورڈ اور پاکستان جو ہے اس حوالے سے اس قد نوٹس لیا جائے انہیں سیکیورٹی اور اس کے حالے تحفظ پرام کرنے کی باقاعدہ یقین دہانی کر آئی جائے تب وہ اپنے جو ہے وہ ہمارے یہاں کے ہمارے دوست ہیں مہدت المسلمین والے ہم ان سے رابطہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ میں ضرور ان سے ملوں گا سب سے پہلے میں آیا ہوں ان زخمیوں کو مزاج پرسی کے لیے اور وزیراعظم صاحب نے مجھے اسپیشلی پرسوں جو میری ملاقات ہوئی اور پھر یہ واقعہ کا جب ہم سنا انہوں نے کہا آپ چلے جائیں تو میں اس لیے بھی آیا ہوں اور میں پرونشل گورنمنٹ سے بھی ہم رابطہ کریں گے دیکھیں جہاں تک بات ہے پوری سیکورٹی کی وہ تو امریکہ میں نہیں ہے وہ تو یورپ میں نہیں ہے اور کیا ہم وہ ہمارے دوست ہیں جو آ کے بلاسٹ کرتے ہمارے معصوم لوگوں کو شہید کرتے بے گناہ لوگوں کو زخمی کرتے کیا اس میں صرف ایک کمیونٹی متاثر ہوئی ہے اس میں میرے پیرا ملٹری فورسز کے جوان شہید نہیں ہوئے میرے قبیلے کا ایک آدمی شہید ہوا ہے اس میں بلوچ ہوئے پختون ہوئے سٹلر ہوئے سارے لوگ سارا طبقے متاثر ہوئے ہاں ان کو چاہیے کہ یہ کہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہر طرح سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں ان کے ساتھ اس دشتگردی کے خلاف مل کے لڑنے کے لیے تیار ہیں مگر اب یہ کہ سپریم کورٹ ایک ایک آدمی کی جب تک حالات ابھی آپ نے دیکھا کہ کتنا بڑا لمبا ایک ٹینور آیا کہ اس طرح کی کوئی دشتگردی نہیں ہو رہی تھی پھر وہ ان کو جب موقع ملتا ہے وہ اس طرح کی دشتگردی کرتے ہیں بجائے کہ ہم ان کو یہ موقع فرائم کریں کہ ہم ایک چھوٹا سا واقعہ کرتے ہیں اور پورا بلوستان اور پورا ملک ہل جاتا ہے ہمیں بہادروں کی طرح ان کو چیلنج کرنا چاہیے اور ہمیں مل کے اپنے کمیونٹیز جو ہیں وہ مل کے محلے گلییں سٹریٹ ہم بیٹھ کے اپنی ایک اس طرح کی بنائیں کہ جیسے ہی معلوم ہو کہ اس قسم کی کوئی مومنٹ ہو رہی ہے غیر متعلقہ شخص وہاں ان محلوں میں ان جگہوں پہ آ رہا ہے تو ہمیں گورنمنٹ کے تعاون کرنا چاہیے وہ سپریم کورٹ جانا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ پرائم نسٹر کو پتا ہے اس اداروں کو پتا ہے اور وفاقی حکومت نے اپنے جتنے بھی ادارے ہیں پیرا ملٹری فورسز ایف سی آپ کے سامنے ہیں اس کے علاوہ جو وفاق کے ادارے ہیں ہم نے سب کو اس کام پہ لگا دیا ہے انشاءاللہ ہم منطقی انجام پہ ان کو پہنچائیں گے اور امید ہے ہمیں کہ آئندہ انشاءاللہ اس طرح کے واقعات بہت کم ہوں گے اور انشاءاللہ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ نصیر آباد کے جو جلسہ ہوا تھا اس میں پرائم نسٹر نے وہاں کے لوگوں سے وائدہ کیا تھا اور انشاءاللہ میری بات ہوئی ہے اور ایک ہم بہت بڑا ایک نیبرنگ کنٹری کے ساتھ مل کے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ آکے صرف کچھی کنال کی جو ہے نا اس کی فنانسنگ میں اس کے اس کے ساتھ نہیں ہم تو ان کو آفر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آئیں یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں اور کچھی کنال کے جو کمانڈ ایریا ہے اس کے اندر ہم ان کو لانگ لیز پہ بھی زمینیں دینا چاہتے ہیں تاکہ جتنا جلدی ہو سکے کیونکہ ہمارے وسائل آپ کو پتا ہے کہ سابقہ حکومتوں نے جس طرح لوٹے ہیں اس وقت بڑی مشکل سے ہم مشکل سے ہم نے اس کو قابو کیا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ہم اس کو وہ کریں گے اور آپ کو انشاءاللہ بہت جلدی خوش خبری آپ سنیں گے کہ فیز ٹو اور ٹری پہ کام شروع ہو گیا ہے سر سیف سیٹی پروجیکٹ صوبائی گورنمنٹ کر رہی ہے اس کے ساتھ اور لوگ بھی ایکسپرٹیز بھی ہیں یہ ہمارا ہم تو صرف ان کے ہیلپ کر رہے ہیں مگر یہ پروجیکٹ ہے صوبے کا اور میری خواہش یہ ہوگی کہ سیف سیٹی صرف ایک کیمرے نہ لگا دیے جائیں اس میں سکیننگ کا بھی ہو کہ کوئی ایسا وانٹیڈ شخص جو سیٹی کے اندر انٹر ہو تو وہ آٹومیٹکلی اس کی نشاندہی ہو جائے وہ آدمی جو وانٹیڈ ہو وہ اگر شہر میں کئی گھمتے بھی نظر آئیں تو اس قسم کا ایک جدید نظام لگایا جائے یہ نہ ہو کہ صرف آپ کا گاڑی کا نمبر ہو رہے اور اندر بیٹھے ہوئے لوگوں آپ کو نہیں پتا پڑ رہے تو میری خواہش ہوگی کہ بہت جلدی وزیر اللہ صاحب اس کو پروجیکٹ کو پروپرلی اور وہ لوگ جو اس کے ایکسپرٹیز ہیں ایسے نہ ہو کہ یہ اربو روپے کا بلوستان کا جو پیسہ ہے وہ زائن انشاءاللہ ہم نہیں ہونے دیں گے مجھے یقین ہے کہ جام صاحب اس کو بہتر انداز میں چلائیں گے